تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے ایلیاس قادری میمی تیرا کلام ہے ایلیاس قادری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا حبیب صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا نور اللہ میٹھے میٹھے سلام بھائیں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل احمدللہ عز و وجل مختلف انداز سے نیکی کی دعوت آپ کو پیش کرنے کی سعادت پا رہا ہے اور مختلف سلسلے آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں انہی میں سے امیر آلی سنت کی کہانی انہی کی زبانی اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ کس طوار چل رہا ہے آپ نے جیسے دیکھا کہ اس کے میں ہم نے امیر آلی سنت کے واقعات بھی سنے نیکی کی دعوت بھی مدنی پھول چنے اور آپ کی بچپن کے واقعات اور آپ کی معاش کے واقعات تک ہم بتدریج چلتے رہے ہیں یہاں تک ہم پہنچے کہ امیر آلی سنت نے جھاڑو کے کاروبار کا آپ کا سلسلہ ہوا کرتا تھا اور جھاڑو کے کاروبار کے ساتھ ساتھ امامت کا بھی سلسلہ ہوتا تھا کوئی اہم واقعہ جو آپ کی اس کاروباری زندگی میں گزرا اگر وہ بیان فرمائے یادگار واقعات میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک بار میں اپنا جو جھاڑو کا جو کارخانہ ہوتا ہے اس کو ہم اپنی زمان میں جھاڑو کا بھانڈا بولتے تھے تو جھاڑو کے بھانڈے کے باہر بیٹھ کر میں جھاڑو بنا رہا تھا اب وہ جھاڑو کی جو گرد اڑتی تھی اس کی بو یا گرد اس سے مجھے نزلہ شروع ہو جاتا تھا تو مجبوراً مجھے ایک ململ کا کپڑا وہ نقاب کی طرح باندھنا پڑتا تھا جو ظاہر ایک عچیب سا لگتا ہے دیکھنے والے ہوئے لیکن میری مجبوری تھی تو میں یہ باندھ کر اپنا کام کر رہا تھا لڑکا نکلا شرارتی سا لڑکا تھا تو اس نے مجھے دیکھا کھڑا ہوا چھوٹا لڑکا تھا کوئی میرے خیال میں کوئی آٹھ دس سال بارہ سال کا لڑکا ہوگا اس نے دیکھ کر مجھے چیڑا دے ہوگا ملہ تو میں نے اس کو نظر اٹھا کر دیکھا مو سے کچھ نہیں بولا جب میں نے دیکھا نا تو اس پر روپ تاری ہوا پہلے تو وہ جھپا پھر وہ تھوڑا پیچھے اٹھا پھر اچھلا کودا اور بھاگ کھڑا ہوا یعنی اس پر یہ روپ تاری ہوا کہ یہ ملہ کہیں اٹھ کر مجھے کھا نہ جائے لیکن حضور یہاں تو دو سوال پیدا ہو رہے ہیں ایک پہلے تو جو اس وقت موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ کہ چھوٹا سا بچہ تھا اب یہ مطلب آپ نے کہا کہ لڑکا ہے دس بارہ سال کا آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور دس بارہ سال کے جو اس لڑکے نے تھے اس نے جوابی کاروائی نہیں کی لیکن اگر ہم عمر ہو اور اگر آپ اس طرح خاموش ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب سامنے والا ایسا سمجھتے ہیں میں نے دبا دیا تو ایسے موقع پر کیا دبنا چاہیے یا جوابی کاروائی کر دینی چاہیے دب جانے میں آفیت یعنی مطلب میں یہاں یہ بتانا چاہتا تھا اپنے ناظرین کو کہ اگر اس نے کہا مولا تو میں کہا تھا میں باغ کہیں کہ یا ماد اللہ گالی دیتا تو وہ تھوڑا دور تو ہٹیا تھا لیکن شاہد وہ مو چڑھاتا ہوا مزید کچھ نہ کچھ وہ اپنے بک بک کرتا ہوا جاتا یا ہو سکتا ہے دور جا کر کوئی کنکر بھی میری طرف اچھال دیتا لیکن وہ بزرگوں کا قول ہے خاموشی بغیر سلطنت کی حیبت ہے تو وہ بغیر سلطنت کی حیبت اس پر تحریف ہے میں بولا کچھ نہیں میں اگر بولتا ہوئے ہڑے ابے تو شاید اس کا دل کھل جاتا تو میں خاموشی کی اہمیت بتانے لگا تھا کہ الحمدللہ اس پر ایسا روبتاری ہوا کہ وہ بھاگ دیا پھر کبھی مجھے وہ نظر نہیں آیا شاید گلی سے بھی نہیں گزرتا ہوگا وہ کہ یہ مولا کھا جائے گا کہیں ایسا روب پڑ گیا اس پر حضور اپنی یہ بھی تذکرہ کیا کہ آپ کا کارخانہ تھا تو یہ آپ کا ذاتی کارخانہ تھا یا اس کی کیا صورت تھی اب یہ مطلب ہول سل تھا آپ کا ریٹیل تھا کس انداز سے کاروبار ہوا ہول سل بھی تھا ریٹیل بھی تھا وہاں بیٹھ کر بھی میں بیچتا بھی تھا جاڑو آرڈر پر بنا بھی دیتا تھا کاریگر بھی ضرورت نم منگوا لیتے تھے سارے تو میں نہیں بنا سکتا تھا تو کاریگر آتے تھے وہ اس میں یہ کہ تنخواہ دار کاریگر نہیں ہوتے تھے روز روز کھائی جا رہا بھی سیکڑا اتنا جتنے بنایا اتنے اس کے پیسے پیسے لیے ہاتھوں ہاتھ اور چلا اس طرح ہوتا تھا جیسے کاروبار ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو شخص جس فیلڈ سے تعلق رکھتا اس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے تو آپ کے تجربات سے مدنی چینل کے نادرین بھی واقف ہیں جو امت کے لئے فائدے مند ہو آپ اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کرنا چاہیں اس میں جیسے کہ پھول جھاڑو ہم استعمال کرتے تھے بنگلہ دیس کیا تھی یہ پھول جھاڑو کا ایک تو یہ کہ سارے سارا سال پھول جھاڑو بکتی تو ہے لیکن موس اس کے کوالیٹی جو ہے نو سارا سال اچھی نہیں ملتی پھول جھاڑو کا سیزن آتا ہے مارچ اپریل یہ دو مہینے سمجھے اس کا سیزن ہوتا ہے اس پہ پھول جھاڑو اچھی آتی ہے مگر پہلی فصل کی جو پھول جھاڑو جسے نہیں نہیں ہوگی نا تو وہ اس کا پھول تو موٹا موٹا ہوگا صحیح ہوگا لیکن اس کا جو جہاں سے نکلے گی نو ڈنڈی وہ کچھی کچھی ہوتی ہے جلدی جھاڑ جائے گی تو بلکل یعنی اس طرح کی کچھی پھول جھاڑو نہ لی جائے بلکہ ذرا دراس قدقی اور مناسب اگر گھاس ہوگا نو اس کا تو وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے جب پھر یہ کہ اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ بھوسہ یا نہیں تو عام طور پر اس میں بھوسہ ہوتا ہے بھوسے کی بوری الگ لیت ہوتی ہے آتی ہے اس کے الگ آتی ہے پھر یہ مکس کر کے بنانا پڑتا ہے اس کو تاکہ جھاڑو پھولی بھی نظر آئے ہنڈل میں بھی لکڑی کٹ کر اس کے پیس ڈالنے پڑتے ہیں اور اس طرح اس کی پیکنگ جھاڑو کی بنتی ہے تو اب یہ کہ بھوسے والی جھاڑو جو یہ بھوسہ اس کا ظاہر ہے کہ وہ ایک عیب ہے لیکن اس کے بغر جھاڑو بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ زیادہ بھوسہ تو نہیں ڈال دیا یہ بیچ میں دیکھیں گے نا تو اس میں یہ بھوسہ نظر آ جاتا ہے بیچوں بیچ ہوتا ہے اوپر نہیں ہوتا تو بھوسے والی جھاڑو کیا لوگ یوں یوں کر کے وہ جھاڑ دیتے ہیں اس کو بھوسے کو تو آشتہ آشتہ وہ جھاڑ کر تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جھاڑو وزن محلکی ہو جاتی ہے وہ اتنا مزہ نہیں رہتا تو اگر مارچ اپریل کے سیزن کی جھاڑو لی جائے جیسے اپریل میں لی جائے مارچ میں بھی نہ لی جائے اپریل میں لی جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ جھاڑو زیادہ مناسب ہوگی آپ کی جب یہ جھاڑو کا کاروبار تھا تو اس وقت امامت بھی تھی تو اب آپ کا جدول کیسے ہوتا تھا کہ آپ کس جگہ دکان تھی کس طرح امامت تھی جانا آنا اور پھر امام ہوتے تو اس کے ساتھ تو کئی قسم کے مسائل ہوتے ہیں کوئی مقتدی پکڑتا ہے اور پھر آپ کے بارے میں یہ بھی سنا کہ آپ تعویزات بھی لکھا کرتے تھے اور یہ سارا جدول پھر آپ امامت کاروبار کا کس طرح چلاتے تھے یہ کھارہ در میں بابا جمال شاہ رحمت اللہ تعالی کا مزار ہے تو انہی کی مطلب مزار کی وقف کی پروپرٹی میں ہماری مطلب انہیں کہ وہ کرائی کی جگہ تھی تو اس میں ہم وہ جھاڑو کا کارخانہ ہمارا تھا یہ کھارہ در پھر نور مسجد میری کاغذی بزار فصلہ تھا تو میں سائیکل پر آتا جاتا تھا جھاڑو بھی سائیکل کے پیچھے گھٹھا لات کر وہ سپلائی کرتا تھا کچھ منٹ جلدی سے نکل کر پہنچ گئے نور مسجد اپنی نماز پڑھائی تو جھاڑو ہے مطلب ہے تو پاک چیز نا اس میں کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے جھاڑو لگی ہو مطلب لباس پہ اب آپ امامت کے لئے جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو مختدی پکڑتا ہو اور کوئی بات کرتا ہو کوئی ایسا موسم ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے میں نے عام طور پر اپنے کپڑے الگ رکھے تھے اس کام کے لئے میں جا کرو کپڑے بدل لیتا تھا جب جھاڑو بناتا تھا اور کپڑے ساپ پینٹ کر پھر نماز کے لئے کیونکہ اس میں تو ملے ہو جاتے ہیں جھاڑو پیرو اس کے ہم ریکزین وغیرہ لپیٹتے تھے سووے لاتا پیرو داغا موٹا لاتا تھا کبھی موم بھی لگاتے تھے اس پر آپ نے موچھوں دے گا موم لگاتے تھے اس سے ہم جھاڑو سلائی کرتے تھے کام کاج جس میں یہ کپڑے ملے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ایسے کام کاج کے کپڑے پینٹ کر نماز مکروح تنزیحی ہے یعنی نا پسندیدہ ہے ہم دنیا میں کسی معزز شخص کے پاس جاتے ہیں تو لباس کی کس طرح متح احتیاط رکھتے ہیں سورا ہوا صاحب سترہ لباس تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے یہ سب کو امید ہے کہ اس کا اندازہ ہوگا صاحب سترہ لباس ہو خوشبو لگائے اور انسان مطلب مہتر ہو کر عدب کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حضیر ہو اب آپ کی جب امامت تھی کاروبار تھا تو آپ نماز پڑھنے کے بعد کے آپ کی کیا معاملات ہوا کرتے تھے نمازیوں وغیرہ سے میل جول کے حوالے سے اور کسی کی غمی آگئی کسی کی خوشی آگئی کسی کیا بچہ ہوا تو آذان کے لیے امام صاحب کا رخ کیا جاتا ہے کبھی فاتحہ خانی کے لیے رخ کیا جاتا ہے تو اب آپ کا کاروبار بھی تھا امامت بھی تھی تو آپ کیا کیا کرتے تھے سب کیسے ہو جاتا تھا اے ہمارے والد صاحب بیمار ہیں آپ دم کرنے کے لیے چلو لب بھائک میں چل پڑتا اے مولانا مولانا جانا آنا میرا بچہ دو دن سے روتا ہے کوئی تاویز لکھ دو نا اب مولانا بیڑ جاتا اور مطابیز لکھتا وہ آپ کو مطلب جانازے کا تو خیر وہ بازار تھا وہ جانازہ لوگ لاتے ہی نہیں مطلب گلی بھی جگہ جگہ جانازہ رکھنے کے لیکن یہ کہ اب میرے سے محبت کرنے والے لوگوں کا بھی ایک سلسلہ تھا تو جانازوں میں تو جانے کا بہت میرا سلسلہ تھا نمازیں بھی جانازے کی بہت پڑھائی ہیں بہت پڑھائی ہیں اتنے جانازے پڑھائے ہیں کہ شاید بہت کم اس مقابلے پہ آئیں گے اللہ وہ کہ جو جانازہ پڑھانے کے لئے مقصوص ہوتے ہیں یعنی الحمدللہ قبرستان بھی سیکڑوں بار گیا ہوں گا قبروں میں اتارنے کے بھی کئی بار موقع ملا ہے ان عبرت آموز کاموں کا پھر مغفیلوں میں جانا پہلے تو وہ اسطلاح تو گیا دعوت اسلامی ہی نہیں تھی بنی ہی نہیں تھی دعوت اسلامی تو اس طرح سب ہوتا تھا یہ بھی چلتا تھا وہ بھی چلتا تھا یہ بھی چلتا تھا الحمدللہ ساری ترقیبیں بنی 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 رہتی تھی پھر آپ نے تو ایسا کر لیا ہوگا جیسے اثر سے مغرب کا کوئی بورڈ وغیرہ لگا دیا ہو کہ یہ مقصوص وقت ہے کہ سب آ جائیں چونکہ کاروبار وغیرہ بھی چلتا تھا تو آپ نے بورڈ بنایا یہ کیا آپ کا سلسلہ ہوا کرتا تھا میرا ایک دوست ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ دیکھو تم کو جو بھلاتا ہے جب بھلاتا ہے جب ملنے آتا ہے تمہاری ملتے رہتے ہو تم اس پر لکھے لگا دو کہ اثر کے بعد ملاقات ہوگی تو میں بولا میں اتنا بڑا آدمی توڑی میں لکھ دوں گے میرا ملاقات کا بھی کوئی وقت ہے میرے ہوئی عجیب سا لگتا تھا تو چاہے کوئی فجر کے بعد آ جائے چاہے کوئی اثر کے بعد آ جائے چاہے زور میں پکڑ لیں پہلے پکڑ لیں بعد میں پکڑ لیں آدھی رات کو پکڑ لیں یعنی کہ میری سرویس جو دینا وہ پچیس گھنٹے سرویس تھی دن رات الحمدللہ ان دنوں میرا اس طرح کا مخول تھا پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ وہ حالات بدلے اور کام کاج انہیں تندی میں دعوت حسابیں کاموں کی مصروفیات بڑھتی 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 چلی گئی اور اب جو پوزیشن اوابوں میں ہر وقت مل نہیں سکتا اب تو سیکورٹی کے معاملات جو ہیں وہ حفاظتی امور کے معاملات انہوں نے بالکل ہی میرے کو وہ چار دیواری میں بند کر کے رکھ دیا لیکن حضور اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ نے کہا کہ آپ کا مطلب پچیس گھنٹے کا جدول تھا ایک تو پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوتے ڈبل بارہ گھنٹے آپ نے پچیس گھنٹے فرمایا ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پچیس گھنٹے کا جدول تھا تو کیا آپ کا کاروبار متاثر نہیں ہوتا تھا اس کاموں سے وہ کہا جاتا ہے چوبیس گھنٹے تو میں آلہ حضت کی عقیدت میں پچیس گھنٹے بولتا ہوں میری مراد یہی تھی دن رات ہر وقت یہ ایک مبالکہ ہے ہر میں سوتا بھی تھا لیکن میرا کوئی یہ وقت نہیں تھا تے کہ بھائی فلان وقت ہی پر میں ملوں گا باقی نہیں میں بالکل عوام کے اندر ہوتا تھا اور نہ کوئی پہرات اس وقت تو کوئی ترکی بھی نہیں تھی نہ کوئی حملہ ہوا تھا نہ حملے کا خطرہ تھا مجھے اس وقت بھی دینے والوں نے دھمکیاں تو دی تھی لیٹر بھی لکھا تھا دھمکی کا لیکن میرے پر اثر نہیں پڑتا تھا ڈرتا نہیں تھا اس وقت عجیب مطلب وہ جوانی تھی اور کوئی سا خاص مصرہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت بھی میری پہچاند و سنیت کے حوالے سے تھی اور میرے ارد گرد اس وقت بھی چار آدمی ہوتے تھے مجھ سے محبت کرتے تھے اور ترکیب تھی میرا کیونکہ انداز جو تھا نا یہ ایک فطری طور پر کہیں یا کیا کہیں الحمدللہ ہم تحدی سے نعمت کے لیے ارز کرتا ہوں کہ میں بہت ملنسار واقع ہوا تھا اتنا ملنسار کہ ایسا بھی ہوا ہے بعض اوقات کے اس وقت بھی بلکہ بہت پہلے بھی جیسے کہ کوئی ملتا تو دوبارہ ملتا گا آپ سے ملنے میں بڑا مداز آتا ہے میں اس طرح وہ ترکیب سے مسکورا کر اور تو میری عادت تھی ملنے جننے سے یہ اگر کوئی ملنسار ہونا جو بھی ملنسار ہوگا اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے بعض لوگوں وہ مسخر تسخیر قلوب کے عملیات دھونتے ہیں کہ ہر کوئی میرے کو پوچھتا نہیں ہے اور لوگ میرے قریب نہیں رہتے ہیں مجھ سے بھاگ جاتے ہیں تو کوئی تعویز مل جائے کوئی وزیفہ مل جائے کہ وہ لوگ میری طرف یعنے کے مائل ہوں دل مسخر ہوں میرے لیے یہ ان کا سب سے بڑا وزیفہ یہ ہے ملنسار بن جاؤ باقلاق بن جاؤ لوگ آپ کو مطلب آپ تنگ آ جاؤ گے کتنے آپ کے پیچھے بھاگیں مطلب نے تسخیر کا تعویز بھی دے دیا تسخیر کا تعویز دے دیا ملنساری مسکورا کر ملو صدقہ مومین کے سامنے مسکورا نہ اب تو بھالا مسئلہ ہوگی آپ تو کچھ لوگ ملتے بھی ہیں میں اگر زیادہ ملنساری کو مظاہرہ کروں نہ تو پھر وہ دوسرے کے بارے نہیں آنے دیتا تو ساری اپنی داستان غم نشان چھیڑتا ہے دوسرے بچارے دیکھتے رہے جاتے ہیں بڑی بڑی لائنوں میں اب تو ملنے کی نوبتیں کبھی آتی ہیں تو وہ مجھے جلدی وہ فارق کرنے کے لئے مجبورا ملنساری کو کنٹرول کرنا بڑتا ہے ورنہ جب دو چار ہوتے ہیں اور کبھی اسے ملنساری کا موقع ہوتا ہے تو شاید آپ نے دیکھا ہو کہ میرے ملنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے اور وہاں بھی میں مطلب جب عوام میں ملتا ہوں تو حد تل امکان میں مسکوراتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے مسکورانے کی کبھی کبھی ایسا تجربہ کہ مسکوراتے مسکوراتے گال دگ گئے مسکورانے کا اب یہ بیچارہ دو گھنٹے سے لائن میں لگا اس کی باری آئی اور وہ میری مسکورات سے میروم چلا جائے کچھ نہیں تو یہ تحفہ تو دے دوں مسکورانے کا کہ بالکل سستہ بلکہ مفت کا تحفہ ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا ایک مسلمان کا اور تھوڑا پیٹ اس کی تھپک دوں پیار سے وہ خوش ہو جائے دل جو ہی مسلمان کی بڑے ثواب کا کام ہے لیکن حضور اس میں جو ابھی عرض کی تھی وہ دوبارہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس سارے معمولات کے ساتھ امامت ٹھیک ہے آپ کی امامت تھی چونکہ امامت کے ساتھ ایک ویسے ہی کچھ لگے بندے معمولات ہوتے اور آپ نے بیان کیا کہ آپ کے کچھ زیادہ ہی معمولات تھے تو کاروبار متاثر نہیں ہوا آپ کا چل یہ رہا تھا کاروبار بھی چلتا ہے رہا تھا اللہ کا کرم میں وہ دن بھی گزر گئے عام طور پر ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا ہے جب بندہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا وہ نماز پڑھے دوسرے کو دیکھیں یہاں تا مطلب تازیت یہاں عیادت یہاں یہ ساری چیزیں تو یہ آپ کے ذہن میں مطلب اس طرح کے وسافس نہیں آتے تھے میں یہ سارے کام کروں گا میرے کاروبار کا کیا ہوگا جذبہ ہوتا ہے نا شوق مجھے اس کا شوق تھا میں فلوں میں تو بچپن سے جاتا تھا اور مجھے میں فلوں کے صدقے میں ناتوں کے صدقے میں تلاوتوں کے صدقے میں یوں سمجھ لو کہ میں اس لائن پر رہا ہوں ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا میرا تو بچپن سے جب سے شعور سمجھو آیا یا کچھ کھلا ہوں میں تو میں الحمدللہ یہ دینی سلسلوں میں میرا مطلب ہے نہ کہ بڑا ہے نہ کہ آنا جانا رہا ہے بڑا رجحان اس پر اسی طرف رہا ہے میرا الحمدللہ دروس شریفی ختم ہوتے ہیں تو کہیں ختم قادریہ ہو رہا ہے تو کہیں ختم غوثیہ ہو رہا ہے تو کہیں ختم خوادگان ہو رہا ہے کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے تو کہیں نات خوانی ہو رہی ہے کہیں واز ہو رہا ہے تو ان چیزوں میں میرا آنا جانا کافی رہا ہے اصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے جو سوال پہلے پوچھنا چاہیے تھا وہ میں اب اس طرف آ گیا آپ کے کاروبار کے ساتھ آپ کی امامت کے اسباب کیسے ہوئے یعنی یہ تو میں نے یہ سوال کر دیا کہ آپ کی امامت تھی لیکن یہ امامت ہوئی کیسے اس کی صورت کیسی بنی کہ آپ کو بحیثیت امام مقرر کیا گیا نور مسجد میں نہیں اس سے پہلے شہید مسجد کھارادر اس میں غالباً امام صاحب چھٹی پر چلے گئے ہوں گے تو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا تو وہاں کے اسائی بھائی جو مجھے جانتے ہوں گے تو کبھی امامت کی نہیں تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں میں نے شروع کرا دی نماز پڑھانی پھر وہ امام صاحب بھی شاید آ گئے اور نو مہینے تک میں وہاں رہا امامت پر وہاں کچھ مسائل بھی بعد میں سامنے آئے تھے جن کو کافی فیس کرنا پڑا اس کا نام شہید مسجد تھا پتہ نہیں وہ نسبت کیا تھی اب آپ کو یہ تو بار بار سنتے رہے تھے کہ مجھے حالحظر سے بہت محبت تھی اب پر تعجب ہوگا کہ میں نے وہ جو اسناعی بھائی تھے اس دور کے جن کا جب کہ اسطلاع بھی نہیں تھی اسناعی بھائی میں نے ان سے ترقیب بنائی میں نے کہا ہم اس مسجد کا نام امام احمد رضا رکھ دیتے ہیں امام احمد رضا ہم رکھا مسجد کا اس نام سے یاد پرتا ریجسٹر بھی کروالی ہم نے مسجد کسی نام سے ریجسٹر کرو لیکن اب شہید مسجد ہی مشہور رہی علاقہ وہ نام ہم نے اس کا کر لیا تھا اب تک شہید مسجد کہلاتی ہے شہید نام بہت اچھا ہے پتہ نہیں اس میں کیا مطلب ہے کہ کچھ آلہ حضرت کا نام روشن ہوتا رہے اپنا بس آلہ حضرت کے بغیر گزار آنی ہے رحمت اللہ تعالی تو یہ شہید مسجد میں مجھے یاد پرتا ہے نو مہینے میں نے امامت کی اور پھر وہاں ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ میرا وہاں ٹھیرنا جو تھا وہ بہت دشوار ہو گیا اور پھر وہاں سے میں فارغ ہو گیا پھر وہ نور مسجد میں امامت کی ترقیب بنی وہاں تقریباً میں نے دس سال گزارے اب پوزیشن یہ ہوئی کہ دعوت اسلامی اس دوران بن گئی اب میری مصروفیات بڑھ گئی دے چھٹیاں ادھر بیان ادھر بیان ادھر بیان ادھر بیان تین تین چھٹیاں ساتھ ادھر میں بیان ادھر مغرب میں بیان تو ادھر ایشاہ کے بعد بیان تو میرا ہنا جانا بہت یا نہیں چھٹیاں ہو گئی میں نے انتظامی ایسا عرض بھی کیا کہ آپ میری نماز میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان نمازوں کی آپ کٹو دی کر لیں خیر وہ کٹو دی انہوں نے نہ کی لیکن آخریکار حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ چھٹیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ دعوت اسلامی تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی اب پوزیشن ایسی سامنے آئی کہ انتظامیہ مجھے شاید جواب دے دے گی تو بہتر یہ سمجھا گئے انتظامیہ جواب دے اس سے پہلے ہم اس کو جواب دے دیں اس مسئلہت کے تحت کہ کوئی یہ نہ بولے کہ دعوت اسلامی کے فلان الیاز کو مسجد سے نکال دیا گیا یہ کوئی نہ بولے تو الحمدللہ میں نے تیار کیا اشتفاہ اور گھر گیا جو ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں ان کو پیش کیا انہوں نے قبول کر رہے میں نے کہا نا مجھے معلومات ہو گئی دی کہ اب یہ چاہتے ہیں کسی در آئی ہے یہاں سے جائے حالانکہ میرے متبادل یا نہیں ہوں کہ موزدین صاحب تھے وہ نماز پڑھاتے تھے کوئی نظام درم برم نہیں تھا لیکن وہ امام کہے کہ اپنا حساب کتاب ہوتا ہے اس سے پہلے تو ایسے مواقع آئے کہ جس میں مطلب ہے نے کہا مجھے نور مسجد میں سخت آزمائشیں بھی آئیں میرے ساتھ کچھ اسے حادثے ہوئے تھے وہاں اور اسی ترقیبیں بنی تھی کہ میری امامت وہاں سے نکل جائے لیکن وہ اللہ کا کرا میں گئے میری بچاؤ کی صورتیں بنتی گئی اور مددگار پیدا ہوتے رہے اور میں وہاں ٹکا رہا لیکن میری انتظامیہ کو مجھ سے کوئی اس طرح کی اخلاقی شکایت نہیں ہے کہ بھئی اس نے یوں کیا میں نے آج تک کبھی بھی وہاں اپنی ایڈوانس میں تنخواہ بھی نہیں مانگی تھی کہ مجھے پہلے سے تنخواہ دے میں یہ بغیر میں مر جاؤں گا تو کیا کروں گا ایڈوانس میں تنخواہ لے کر کبھی نہیں لی اچھا اب یہ وہ مسئلہ پتا نہیں تھا ان دنوں مجھے توجہ نہیں تھی میری کہ یہ میری چھٹیوں کی تنخواہ کاٹتے کیوں نہیں ہیں پھر بعد میں اس کا بھی شعور جب آ گیا جب آیا تو پھر تحتی سے نعمت کے لئے ارسکتا ہوں میں نے دس سال جو امامت کی نا ڈھائی سال ڈھائی سو روپے سے تنخواہ چلی تھی میری آخر تک سات سو روپے رہی تنخواہ میری پھر میں نے وہ سارا حساب جوڑا کہ دس سال میں وہ ڈھائی سو تو پھر تین سو تو بڑھتے بڑھتے پھر سات سو تک آئی تو وہ کچھ رقم کا اندازہ لگایا دس سال میں مجھے تنخواہیں کتنی ملی تو بھئی اتنی ملی پھر میں نے اس میں مزید ایڈیشن کیا کچھ کہ نہیں اتنی ہو پھر میں نے اپنی بہنڈ سے بات کی کہتے ہیں ہم نے یہ ساری تنخواہیں ملکہ کھائی ہیں میری خواہش ہے کہ میری یہ امامت بس وہ مفت ہو جائے نو میں نے شہید مسجد میں بھی میں نے تنخواہ نہیں لی تھی تو میری امامت مفت ہو جائے کوئی اگر آپ مدد کر دیں تو میری تو پھر ہم میری ریکویسٹ مان لی بڑی بہن نے بہتر ہزار روپے اگر ہم ان کو دے دینا تو یہ زیادہ ہی جائیں گے ہمارے جائیں گے تو کیا گھی گرے گا تو کھڑی میں گرے گا مسجد کو ہی جائیں گے تو میں نے لیٹر تیار کیا کہ میں نے اس طور پر چھوٹیاں بھی کی تھی اور دعوت اسلامی کے وجہ سے بہت چھوٹیاں بڑھ گئی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ میری امامت فری رہے اور میرے پاس کوئی مسجد کا چندے کا ایسا غیر واجبی یا ناجہ اس پیسہ میرے ذمہ نہ رہے تو یہ آپ قبول فرمائیں اور میں نے اس میں لکھ دیا تھا کہ اس کو آپ سی کا اراز میں رکھیں اس طرح کبی یاد پڑھتا ہے میں نے لکھ دیا تھا شاہد یا بارال تو میں نے لیٹر ڈالا پیسے اس میں اور کسی سائے بھائی کے ہاتھوں بھیج گئے تو الحمدللہ وہ بہت خوش ہوئے اور پھر انہوں نے اس کی کاپیاں تقسیم کر دی میرے لیٹر کی وہاں پر تو اب میں نے جب وہ بات باہر آئی گئی تھی تو اس لیے مطلب یہ تو میں نے کہا کہ میں نے الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ وہ کہ میں نے زندگی بر کبھی بھی گویا امامت کی تنخواہ میرے پاس نہ رہی لیکن وہ تو کہ لیلی تھی لیلی تھی وہ تو ہوئی گیا اور لینا جائز ہوتا ہے تنخواہ امام کا اپنا بس ایک شوق تھا جذبہ تھا تو الحمدللہ یو ترکیب بنی میری ایک مہینہ میں نے وہ خائم ایمن مسجد کھارادر میں بھی امامت کی ہے امام صاحب جو قاری جلال الدین صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی آنکھوں گا آپ پریشن ہوا تھا تو مجھے یاد پڑھتا ہے انہوں نے خود ہی نام دیا دا ابھی الیاس کو آپ لوگ نماز پڑھنے کا بوز دو وہ یہ وہاں کے چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں اور ان کے کافی مریدین بھی ہوتے ہیں خاردر میں تو الحمدللہ وہاں کی انتظام یا میرے سے کوئی شکایت کرتی ہے اور نور مزید میں دس سال تک رہا تو میں نے جب وہ جانے بھی لگا تو وہاں کے متولی صاحب نے مجھے یہ تو اس طرح کی باتیں تو کی ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ الیاس بھائی گناہ امام اصا اٹھچی جا آئیں جڑو پہلا بھی نہیں میری اور نہانے بھی نہیں میرے ہاں چوہ تو نہائیں جڑو ہانے امام اصا کے نہیں میرے اس طرح کی بچار میری حسنہ اوزائے کرتے تھے انتظام یاگوں میری ذات سے کوئی اخلاقیات کے حوالے سے کبھی بھی میں امید کرتا ہوں کہ شکایت نہیں تھی اور اس کے میرے جانے کے بعد بھی میری کوئی مائنس بات انہوں نے نہیں کی بلکہ پھر ایک بار میں اسی نور مسجد میں وہ بطور مبلغ دعوت اسلامی کے ایک دعوت اسلامی کا علاقہ اجتماع میں نے اس نور مسجد اب تو کافی توسی ہو گئی تھی تو میں نے اس میں بیان کیا مسجد بھر گئی باہر کی باہر جو پبلک بھر گئی اچھا اس کے بعد کیا ہوا اب میرے پرانے مقتدی میرے گھر چلو میرے گھر چلو رات چھوٹی پڑ گئی میں ان کے گھروں میں گھومتا رہا رات قتم ہو گئی الحمدللہ یہ تحدی سے نعمت کے لئے ارز کر رہا ہوں جو امام امت بھی کرتے ہیں کہ وہ کبھی مسجد چھوڑیں بھی تو اس طرح چھوڑیں کہ مقتدی ان کو یاد کریں یہ نہیں کہ وہ جان چھوٹی چپک گیا تھا جاتا نہیں تھا تو میں نے کبھی اپنا مقابلہ نہیں کیا وہاں میرے پاس اسے حالات آئے ایک بار اسی حالت پیدا ہوئی کہ وہ انتظامیہ نے بولا کہ آپ مطلب یعنی کہ میرے کو جمع لے کے بیٹھے بولا کہ وہ آپ کی قراءت جو درست نہیں ہے میں نے کہا کون بولتا ہے قراءت درست نہیں کیا غلطی ہے میرے اصلاح کیجئے تو بولا یہ موزن صاحب تھے اس وقت جو حافظ صاحب بولتے ہیں تو میں نے حافظ صاحب رکھ کیا میں نے کہا حافظ صاحب بڑا حسان ہوگا آپ کا کہ میرا کون سا مقرج غلط ہے جس سے نماز فاسد ہوتی ہے تو مجھے تو پچھلی ساری نمازیں دھورا نہیں پڑیں گی آپ بتائیے وہ اول تاخر چپ ہو گئے بھولنے ہی نہیں کچھ پھر یہ تیوہا کہ بھئی آپ دارالعلم ہم جدیہ چلیں اور وہاں ہم علماء کے سامنے آپ کو پیش کرتے ہیں میں نے کہا لبائک تو ہم چلے گئے پھر حضرت مولانا قاریل مسلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی نے بولا مجھے بٹھا ہے تو اس طرح کچھ پڑایا مجھ سے پھر انہوں نے تصورت لکھیا کہ میں نے علیاس قادری سے چند سورے فاتحہ اور چند صورتیں سنی نماز کے جائز ہونے کے لیے جس کی ضرورت تھی وہ ان کا صحیح ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں اس حوالے سے کوئی حرج نہیں پھر مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی لے ان سے ان کی خدمت میں حضر ہوا انہوں نے ہس کر قاری صاحب سے فرمایا قاری مستودین صاحب سے آپ بھی تیار ہو جائیں کبھی آپ کو بھی قسوڑی برانا پڑے گا یعنی قوم کسی کو بکشتی نہیں ہے خوشتوائی کے طور پر فرمایا پھر میرے بارے میں بہت اچھے تاثرات لکھ کر مفتی صاحب نے دیا کیونکہ میرا آنا جانا بہت تھا مفتی صاحب کی خدمت میں مفتی صاحب نے بھی سنی تھی آپ کی قرآت نہیں نہیں تو قاری صاحب کے پاس انہوں نے بھیج دیا تھا قاری مستودین کو سنوا دو پھر انہوں نے تاثرات لکھے کہ یہ تو میرے پاس برسوں سے ہاتھیں جاتے ہیں مسائل میں ان کے معلومات تو اچھے خاصے علیم کی طرح وغیرہ وغیرہ وہ لکھ کر انہوں نے وہ دے دیا پھر میری امامت بالکل مضبوط ہو گئی بڑھ گئی سیٹ ہو گئی لیکن حضور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے شاید پھر آگے کے سوال کر لیا آپ کی شہید مسجد کی امامت سے پہلے بھی ایک سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ کو آخر جب شہید مسجد کے اندر امامت کے مسلحے پر بعضوں نے کھڑا کیا تو واقعی آپ میں کوئی نہ کوئی ایسا وصف تو پایا گیا ہوگا کہ آپ کو امامت پر کھڑا کیا گیا مسلحہ امامت دیا گیا تو آپ کی وہاں پڑھنے کے اس وقت یعنی جب آپ امام نہیں بنے تھے اس وقت آپ کی مطلب علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے یا دیگر معمولات کے حوالے سے کاروبار کے ساتھ ساتھ کیا معمولات ہوا کرتے تھے ہم انجومن وغیرہ بناتے تھے تو ایک انجومن بنائی تھی وہ چلاتے تھے علماء سے مفتی وقاردین صاحب رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حضریاں رہتی تھی کتاب کا مطالعہ ہو جائے بیانات کرتا تھا میں ہماری انجومن کا اجتماع ہوتا تھا ہفتہ وار انجومن مرکز انجومن اشاہت اسلام بنائی تھی تو اس کے ہفتہ وار اجتماع اور اس طرح ترقیب لائبریری بنائی تھی مدرسہ ہم لوگوں نے بنایا تھے مل کے اس طرح بھائیوں نے یہ ہم لوگ اس طرح ایک چھوٹا موٹا کام کرتے تھے تنظیمی حوالے سے یہ کام آپ کا تنظیمی طور پر صرف خارہ در ہی میں تھا اس وقت جب آپ کی امامت شروع نہیں ہوئی تھی یا یہ اس وقت بھی کچھ فروغ ہو چکا تھا درسہ کھولا ہوا تھا میں مطلب یہ نہیں کہ اسے ہی میرا کبھی کبھی جو شایعہ تو ہم لوگ مل کر وہ نیکی کی دعوت دینے کے لئے نکلے تو وہ بیانات شروع کر دیئے تو وہ چلے گئے خون مسجد تو وہاں مغرب کی نماز پڑی لوگوں کو کٹا کیا وہاں بیان کیا وہ مسلح الدین گارڈن میں چلے گئے تو وہاں بیان کیا تو خطری مسجد میں چلے گئے تو وہاں جا کر لوگوں کو کٹا کیا بیان کیا نیکی کی دعوت دی نماز کی خوف خدا کی میں قبرستانوں میں جا کر بیان کرتا تھا یہ ہمارے مل کے ہم چھٹی والے دن جاتے تھے تو بڑا رقت ہوتی دی لوگ روتے تھے اور یہ سلسلہ دعوت اسلامی سے پہلے کا ہمارا ہوتا تھا اس طرح نات خوانی میں بڑا رونا دھونا مچتا تھا ہمارے ہیں بڑے عاشقان رسول جمع ہوتے تھے میرے پاس بہت ماشاء اللہ بڑا پیارا اور روح پرور یا روحانیت بھرا ماغول ہمارا پہلے بچ تھا ماشاء اللہ تو اس طرح یہ کہ اسی میں تو دعوت اسلامی اٹھی ہے الحمدللہ عز و جل میٹے میٹے سائی بیور مدنی چینل کے ناظرین تو میں یوں سمجھے اقتطام پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ موضوع آگے لے گیا اور آپ یوں سمجھتے کہ پیچھے بھی بہت کچھ خزانہ چھوڑ گیا تو اب آئندہ جو ہماری قسطیں ہوں گی اقصاد ہوں گی اس میں انشاء اللہ عز و جل مدنی پھول آپ امیرہ السنت کے سننے کی سعادت پائیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جاہاں تیرا کلام ہے علیہ السقادری میمی تیرا کلام ہے علیہ السقادری موسیقی